مرنا سن نوستہ میں جو بیکتی پڑا ہے اب مرا اب مرا کل مرا دو دن مرے گا چار دن مرے گا مرر سیہ پر جو پڑا ہے ایسے بیکتی کے کیا کرتا بھی ہیں اور دوسرا میرا ایک پرشنہ اور ہے بھگوان کی جو بیکتی جیون جینا چاہتا ہے اس کے کیا کرتا بھی ہیں ان دونوں ہی پرشنوں کا جواب سکھ دے وہ سوامی جی نے پرکشت مہاراج کو دیا کہ جو مرنا سن نوستہ میں پڑا ہے اس کو سدے ستت سری کرشن کا اسمرن کرنا چاہیے اور جو جیون میں جینا چاہتا ہے اسے بھی بھگوان کی بکتی میں سرونم کیرتنم وشنوہی سمرنم پاد سیونم ارچنم وندنم داشترم ساکھم آکم نیویدنم یہ نوویدھییں بکتی کی بھگوان کو رجانے کی ان میں سدے ورنا چاہیے ہری کتھا سنے بھگوان کا کیرتن کرے بھگوان کا نام جب کرے پاد سیونم بھگوان کی بھگتوں کی چرنوں کا اسپرش کرے بھگوان کی سیوہ کرے ارچنم بندنم ارچنا کرے بھگوان کی پوزہ کرے ورشپیں بندنم بندنہ کرے بھگوان کی کشتوری تیلکم للاٹ پٹلے وکشستھلے کاؤستو بھم ناسا گریور موکتیکم کرتلے بھینو کرے کنکنم سرواں گی حریچننم سللیتاں کنٹھے چ موکتا والی گوپاستری پریویشتی تو بھیجایتے شری گوپال چود آمانی وندنہ کرے بھگوان کی سکھ سمپتی گھراویں کشت مٹے تنگا یہ وندنہ نہیں ہے آرتی ہے بھگوان کی وندنہ بولی تا گلوریفکیشنز بھگوان کی کیرتی کا گان بھگوان کی روک کا بھگوان کی چرنوں کی وندنہ کرے کہ آپ کی چرن کتنی شیتل ہیں سوشیتل ہیں ان کی شرن میں سبھی کو شیتلتا ملتی ہے سکھ شانتی ملتا ہے ایسی وندنہ بھگوان کی ارچنم وندنم داشنم سیوا کرے داس بہاو سے داس آنو داس آنو داس بھگوان کے داسوں کے داس بن جانا بھگوان کی شد بھکتوں کے ان کے بھکتوں کے چرن میں شرن لینے سر جھکانا ان کی سیوا کرنا جو بھی سیوا بن پڑے داشنم ساکھیم سکھا بھاو بھگوان سکھا بھاو تب ہی بھگوان سے جڑ سکتا ہے جب بھگوان کے بھکتوں کے مطر بن جائیں بھگوان کے بھکتوں کے مطر بن جانے سے بھگوان کے ساتھ سکھا بھاو پرگٹ ہوتا ہے داشنم ساکھیم آتما نیویدنم اور جو بھی آتما کی نیویدن ہو وہ بھگوان سے کرے سری کرشن سے کہ بھگوان رکشہ کرنا جو بھی آپ کی آتما نیویدنم جو بھی آپ کو کچھ دکھ سکھ سنانے ہیں بھگوان کو سنائیں میرو درد تو تب ہی مٹے جب بید سمریاں ہوئے میرا بھائی گاتی ہیں کہ یہ جو درد ہیلی رہی میرو درد نہ جانے کوئے تو بھگوان سے پرارت نہ کرو کہ میرا درد دور کر دو سب سے بڑا درد ہے کہ میں سنسار میں فنسا ہوا ہوں یہ بار بار جنم مرن جرہا بیادی پھے میں تو ندرہ آہار پسو جیسا جیون جیرہا ہوں بار بار پربو مجھے اپنا لو مجھے اپنے پاس پھلا لو مجھے آپ اپنا بھکت بنا دو بھگوان مجھے اپنی شرن دے دو بھگوان ایسی آتمنی ویدن کرے بھگوان سے یہ پرلات مہاراج بھکت پرلات نوویدھی بھگوان کو ری جانے کی بھگوان کو پانی کی اپنے گھر واپس چلے جانے کی بھکتی کے مارگ درشا رہے ہیں دکھا رہے ہیں سنسار کو پرلات مہاراج بھکت پرلات بھگوان کے پریے ہیں پرمشد بھکت ہیں بھگوان کی پارشد ہیں نیجی پارشد ہیں ایسے بھکتوں سے گھرے ہوئے وہ نیل مڑی شام سندر بھگوان پرمدھام گولوک میں بیرازتے ہیں ان کا دھیان کرے ان کا نام لے ان کا کیرتن کرے ان کی کیرتی سب جگہ پھیلی ہوئی ہے انہی کے کارن سے یہ سرشتی ہے سندرتہ ہے سوچ آسمان ہے نیلا چاند ستارے ہیں سندر سوریہ ادھے ہوتا ہے برسہ ہوتی ہے ان پیدا ہوتا ہے ان سے ہمارا من اور بدھی بنتے ہیں تو پھر بدھی سے ہم سنسار کو جی سکتے ہیں سکھ پورک بھگوان کی شرن میں رہ کر کے تب ہی ہمارا کلیان ہوتا ہے تب ہی ہم کو سچا سکھ ملتا ہے اور کوئی مارگ نہیں ہے سنسار کو بھوگنے کی اچھا کریں گے تب تک آپ کا جنم یہیں پر ہوگا کرم نیچے کیے تو نیچے اور نیمے بھی جانے کا ڈر ہے گھدے بن گئے تو مارے گئے مالک جو ہے بجن رکھ رکھ کے کمر توڑ دے گا ریڈ کی اڈی ٹیڑی ہو جاتے ہیں دھنوس دھنوس کی طرح ٹیڑی ہو جاتی ہے ایسے اور سوکھی گھاس کھاتے رہیں گے اور سنسار کی آس کرتے رہیں گے سنسار کی اچھا کرتے رہیں گے میں نے سنا ہے ایک مہاتمہ جی کے مک سے ایک کمہار کے اکثر گھدے ہوتے ہیں کمہاروں کے پاس کمہار کے یہاں گھدے دھو بھی یہاں گھدے ہوتے ہیں کمہار کے پاس گھدے تھے ان کے گھر میں پریوار میں ایک بیٹی تھی بیٹی نے کچھ گلتی تو منش سے ہوئی جاتی ہے کہیے کہ منش گلتی کرتا ہی ہے پورن نہیں ہے منش کی اندریہ پورن نہیں ہے اب پورن ہے تو کوئی کمہار کی بیٹی نے کچھ گلتی کر دی تو کمہار نے اٹھا کے ایک جھاپٹ مار دیا اپنی بیٹی کو اور کڑک آواز میں بولا کہ اگر یہی گلتی دوبارہ کی تو تیری شادی گھدے سے کر دوں گا جیسی بدھی ایسے تو بولے گا آدمی لینہ یہ بات گھدے نے سن لی وہ پاس میں گھر میں گھدہ بندہ تھا گھدے نے سن لی تو گھدہ اس آشا میں لگ گیا کہ کبھی تو یہ گلتی کرے گی تو اس کی شادی میرے ساتھ ہو جائے گی تو مالک کتنا ہی ڈنڈا مارے کتنا ہی بجن رکھے کشی کشی ادھر سے ادھر لے جائے لائے اور سوکی بھوکا رہے سوکی گھاس کھا ہے نہیں گھاس ہو تو بھوکا بھی گھڑا رہے مالک جاں باندے وہ بندہ رہے کبھی لات نہیں مارے بڑی سکھ شانتی سے رہنے لگا آشا میں کہ کبھی کبھی کمار کی بیٹی اگر گلتی کر دے دوبارہ تو کمار نے تو بولا ہے کھڑک آؤ آج میں کہ شادی تو میری شادی ہو جائے لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ گدوں کی شادی منشو سے ہو جائے گدہ تو گدہ ہے یہ حال سنسار کو بھوک کرنے والوں کی ہیں اچھا پورن کسی کی نہیں ہوتی اس سنسار میں لہذا آش لگائے رہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہو جائے گی پرسوں ہو جائے گی یہ اچھاؤں کے کارن سے ہم اس جنم میں نہیں ہوتی تو اگلے جنم میں ہو جائے گی کبھی تو ہوگی اچھا بنائے رکھو بڑے چلو آگے اچھا پورن نہیں ہوتی اچھا پوری ہوتی تو کبھیر جی کیوں کہتے کہ آش ترشنہ نہ مری مر مر گئے شریر شریر تو مر جاتا ہے لن آش اچھا ہے آش نہیں مرتی ترشنہ یعنی اچھا تو یہ اچھاوں کے کارن سے یہاں پر بار بار جنم ہوتا ہے جیسے تمہا اچھا ہوں گی ایسی جھکڑے رہو گے جتنی پرول اچھا ہوگی بھوگوں کی اتنی پرولتہ سے پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہیں گے جھکڑے رہو گے سنسار میں فسے رہو گے اچھا ہوں گے ہلکی اس کا چھٹکارہ کرنے والے بھوگ چاہتے ہیں تو سنسار میں بھوگ کرتے ہیں پھر مر جاتے ہیں پھر بھوگ کرنے پھر آتے ہیں یہ سنسار میں جنم لیتے رہتے ہیں اور ہے ہدھو ستو گونی سدھیوں میں اٹھارہ سدھییاں ہیں ان میں آٹھ پردھان ہیں بڑی پردھانتہ میں آٹھ انیما لگیما گریما مہیما پرابتی پراکہمی ایشیت وشیت یہ آٹھو پرکار کی سدھیوں کو بھی آب بھی پرابت کرتا ہے تو یہ سنسار کا ہی عویلاشہ بھوگ کرنے کے لئے سنسار کو بھوگنے کی چھاؤں کے لئے حالانکہ سدھییاں بڑی بڑی پاور پھول ہیں بڑا گنہ ہے ان میں انیما لگیما گریما مہیما مہیما سدھی کو پرابت کیا ہوا یوگی اپنی شریر کا بجن بیسے شروف سے اپنی شریر کو بڑا دیتا ہے اپنی ہاتھ سے چندرمہ کو چھو لیتا ہے جمین پر بیٹھا بیٹھا گریما سے بجن بڑا دیتا ہے شریر کا پہاڑ جیسا بجن کر لیتا شریر میں دس کریم بیس کریم بھی لگا تو ہل نہیں سکتی ایسا شریر بجن کر لیتا ہے شریر کا انیما سے بڑا لگیما ہے بڑا لگو روک دھارن کر لیتا ہے انو میں سے بھی پرویش کر جاتا ہے انیما بھی ایسی ہے چٹان میں سے نکل جاتا ہے پرابتی ہے پرابتی شدھی کے پرابت ہو جانے سے سنسار کی کوئی بستو ایسے نہیں جسے وہ پرابت نہیں کر لے افسرہ بھی چاہے تو پرگٹ کر سکتا ہے لیت سنسار کی بھو جو آتما کا کلیان سے اس کا کوئی لے نہ دینا نہیں پرابتی سے اپنے شریر کو سدیو نوی ون رکھ سکتا ہے ہزار ورز کی عمر کر سکتا ہے ہزار ورز جیئے دو ہزار ورز جیئے دس ہزار ورز تک پراکامی سدی سے ایشویت سے اپنا پربھتو جماتا ہے جہاں جاگا پربھتو جم جاگا سب اس کا لوہ ماننگی وشویت سے وہ وشم کر سکتا ہے یہ وشی کرن منتر ہے وشیت دیوتا کو وشم کر لیتا ہے راوان کے پاس تھی سدیاں راوان نے تیوتا کو بیوش میں کیا ہوا تھا وائیو دیو ان کے محلوں میں جھاڑو مار نے آتا تھا اندر دیو گھڑوں میں مٹی کے گھڑوں میں پانی بھرنی کیلئے سنسار ہوتا ہے یہ سدیاں کے اول بہت دے سکتی ہیں آتما کا کلیان کرنے میں یہ سہیو بھی نہیں بلکہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں سہیو دینا تو دور ہے اب علاشہ شن بھکت مجھے پرابت کرتا ہے ادھو جس کی سنسار کے بھوگنی کی تمام علاشہ گر گئی جان کرما دی انا ورطم انکول اش کرشنان سیلن بھکتی روتما تو بھوگن سری کرشن کو پرسن کرنے میں جو اس تو انکول ہو اس کا اپیو کرتا ہے بھکت انکول اش کرشن سیلن بھکتی روتما بھکت کی کوئی ابھیلاشہ نہیں ہوتی سنسار کو بھوگنی کی وہ کوئی وستو بھی گرن کرتا ہے تو بھوان کو پرسند کرنے کے لئے جو بھوان کی پرسند آ کے انکول ہو بھپریت نہیں ہو ابھیلاشہ شن بھکتی مجھے پرابت کرتے ہیں تو پھر سنسار کی بھوگوں کی اشتریوں میں کبھی پرسوں میں کبھی دیولوکوں میں بھی جا سکتے ہیں وہ بھی سنسار ہی ہے وہ مہا بھوگوں کی نگری ہے وہاں بھی لین رہنگے سنسار میں کبھی نرک میں بھی جا سکتے ہیں نیچ کرم کر کے لین رہنگے سنسار میں گولی چلا دیتا ہے تو یہ پھر سنسار میں بھٹکے گا اور کھا جائے گا یہ دوندھوں کی چکر میں پڑھ کر کے یہ موہ اجیانتہ کے چکر میں پڑھ کر کے اٹیچمنٹ کے چکر میں پڑھ کر کے میں اور میرے کے چکر میں پڑھ کر کہ جائے گا یہاں ہی جنم لے جہاں آسکتی وہاں تو جنم لے گا اپنی من پسند چیز کی تو اچھا کرے گا اور جو من کے بپریت آگئی من پسند نہیں اس سے نفرت کرے گا دویس کرے گا یہ ڈویلیٹ ہی یہ دوندھ ہے سنسار میں گرنے کا کارن یہ چا دویس سمتھین دوند موہین بھارت اور اجیانتہ کا پیدا ہو جانا تموگن سر پہ سوار ہو جانا جتنا تموگن ہی آدمی ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ آسکت ہوگا بہت ایک سنسار کی بستو پر پریوار پر مکان پر کار پر مان سمان پر پد پر پرتشتہ پر اتنا ہی آ سکت ہوگا جتنا تموگن میں گرے گا دوندھ موہین موہمانی آسکتی موہمانی اجیان اجیان تمہ آسکتی پیدا ہوتی موہمانی آسکتی 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 یعنی موہ دوندھ موہین بھارت آسکتی بھارت یعنی بھرت ونسیوں میں سریش ترجن اچھا دویس دوندھ موہ جب ہردے میں پرگٹ ہو جاتا ہے من مستسک میں سمہ جاتا ہے تب یہ پرانی بار بار سرگی یعنی پرانتفہ تو یہ چیسٹ آئیجر اور انیمیز یہ ارجن یہ پرانتف یہ پرانی بار بار یہ سنسار میں جنم لیتا ہے پنرپی جنم پنرپی مرنم بار بار جنم لیتا بار بار مرشتی کے موہ جاتا ہے گھبر آتا ہے رو تا چل لاتا ہے سر بھوت آنی سم موہ تو جتنے بھی بھوت پرانی ہیں یہ سنسار میں یہ سبھی مویت ہو رہے ہیں سبھی کو اچھا دویست دوند مان اپ مان اجیان یہ موہد کرتا ہے اجیانتہ میں موہد ہو جاتا ہے اجیانتہ میں موہد ہو جاتا ہے کچھ بھی کر بیٹھتا ہے اجیانتہ اس کو موہد کر لیتی ہے آسک بھی موہد کر لیتی ہے اپنوں پر میں اور میرے پر آسک بنا رہتا ہے کچھاو پیدا کرتی ہیں اچھا ہوتی ہے کچھاو پیدا کرتی ہے کھینچ لیتی ہے شد سچی دانند آتما کو سنسار میں کھینچ لیتی ہے سنسار کو بھوگنی کی اچھا نفرت دویس گا تاجہ بنے گا لہیم پھر سڑے گا پھر مرے گا بھوگنی جنہ مرن جرہ عبیادی ہے اچھا دویس سمتھین دوند موہین بھارت سر گھوٹانی سمموہ سر گھوٹانی سمموہ سرگے یانتی پرنط سب بھوٹ پرانی سنسار میں ان چیزوں کے بشی بھوٹ ہو رہے ہیں ان چیزوں سے موہ بھوٹانی تو رہے اچھا ہے سب کے اردہ میں سنسار کو بھوگنی کی دویش ہے دوند ہے یہ اچھا یہ برا ہے یہ میرا یہ تیرا ہے یہ رات ہے یہ دن ہے یہ مان ہے یہ پرتشتہ ہے یہ اپمان ہے یہ سکھ ہے یہ دکھ ہے یہ بھوک ہے یہ پیاس یہ دوندوں کی دویش بدلے کی بھاونا اس کے چکر میں پڑ کر کے بھوٹ بن جاتے لوگ منش بننے کا عدکار نہیں رہ گیا ہو تو بھوٹ بن جاتے بھوٹ بن کے بھی دویش بیر بھاو سے ست آتے ہیں لوگ تو دویش بھی سنسار میں جنم دلاتا ہے بھوٹ بنا دے پریت بنا دے منش بنا دے نیچے اتار دے کوئی کالا ناغ بنا دے جو بدلے کی بھاونا لینے واپس آ رہا ہو بھوٹ پریت بن کے آ رہا ہو یہ سب بھوکوان کو بھول جانے سے بھوکوان سے جنہوں نے دویش ساد لیا ہے ایسے راکش بار بار یہاں جنم لیتے ہیں بھوکوان کو بھول گئے بھوکوان کو نکار دیا ہے وہ بار بار یہاں جنم لیتے سنسار میں سرگی یانتی پرنطپا سرب بھوٹ آنی سممو سرگی یانتی پرنطپا تیس سنسار کا کاران سنسار کو بھوکنی کی چائیں اچھے کو گلے لگانا بھونے کو نفرت کرنا دور بھگانا سکھ کو اپنانا دکھ کو نکار دینا یہ دوند ہے کوئی مان کرے تو آنند آتا ہے اب مان کرے تو دویش پیدا ہوتا یہ دوند کے کاران یہ سارا ہو جاتا ہے پھر سممو یعنی اجیان تم 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 میں اجیان پیدا ہوتا ہے آ سکتی پیدا ہوتی ہے پھر اس طرح تم تم اجیان کی آ سکتی ہے بالکل چھپک جانا جی گھر کے اوپر مکھی چھپک گئی پنکو سہی ایسے آ سکتی یا پھر ایسے آ سکتی جیسے مرار جی بھائی دیش آئی کی تھی کی پد سے چھپک رہو یا ایسے آ سکتی جو دیو لوگوں میں جانے کی لئے آ سکتا ہے دیوتا کا جیسا شریر پاپ کرنا چاہتا ہے وہاں کی رم بھار مین کا افسراؤں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہاں کی سورہ پان کرنا چاہتا ہے وہ بھی ایک آ سکتی ہے تیس سبی سنسار میں بار بار جنم اور مرن کا کارن مرتی سارے بھوت جو بھوت پرانی اسی چکر میں سنسار میں جنم لیتے ہیں بار بار اور مرتی جنم لیتے ہیں موسیقی موسیقی